اسلام علیکم معزوز ناظرین سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری شیئر کرنے جا رہا ہوں پی اینڈ پینشن کمیشن نے سفارشات تیار کر لی ہیں اور غالباً امکان ہے کہ آج سفارشات پیش کر دی جائیں گی ان سفارشات میں سرکاری ملازمین جو کہ گریڈ ایک سے بائس کے سرکاری ملازمین ہیں ان تمام کے لیے تنہاؤں میں بڑے اضافے کی سفارشات کی گئی ہیں کون سے سکیل کے ملازمین کے لیے کتنے کتنی تنخواہوں میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے اس ساری تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل نالیج زون کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی امپورٹنٹ انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے معزز ناظرین پیر اینڈ پینشن کمیشن کا فیصلہ کن اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں تنخواہوں مراہات اور پینشن کے پیکج کو حتمی شکل دی جائے گی گریڈ سولہ تک کے ملازمین کو بیس گریڈ انیس سے بائیس تک کے ملازمین کو پینتالیس فیصد اضافہ دینے کی تجویز آئندہ بفاقی بجٹ میں تنخواہوں مراہات اور پینشن کے پیکج سے متعلق سفارشات کو حتمی شکل دینے کے لیے پین اینڈ پینشن کمیشن کا فیصلہ کن اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے جو کہ ابھی جاری ہوگا یا ختم ہوگے ہوگا جس کی سفارشات جیسے ہی میرے پاس فائنل آئیں گی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا کمیشن نے گریڈ ایک سے بائیس تک کے ملازمین و افسران کے لیے کنونس آناؤنس اور میڈیکل آناؤنس میں پہلے ہی سو فیصد اضافہ کی سفارش کی ہے بجٹ سے قبل گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے لیے ٹائن سکیل پرموشن کی منظوری دی جائے گی اس زمن میں نظر سانی شدہ سمری دوبارہ وزیراعظم کو ارسال کی جارہی ہے پی سکیل کی اپکریڈیشن پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں سٹڈی جاری ہے جو اپریل میں مکمل ہو جائے گی پی اینڈ پینشن کمیشن کے سامنے تنہاؤں کے سکیلوں پر نظر سانی کے لیے تین تجاویز زیر غور ہیں پہلی تجویز کے تحت دو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز دوسری تجویز کے تحت تین ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز اور تیسری تجویز کے تحت چار ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو تنہاؤں میں زم کر کے یکم جولائی سے نئے پی سکیل رائج کرنے کی سفارش کی گئی ہے بجٹ میں گریڈ ایک تا سولہ کے ملازمین کو بیس سے پچیس فیصد اضافہ ملنے کی توقع ہے گریڈ انیس سے بائیس کے وفاقی افسران کو پچیس سے پینتالیس فیصد اضافہ دیے جانے کی تجویز ہے حکام نے بتایا ہے کہ ملک میں پینشن کے بغیر پرکشش تنہاؤں کی بنیاد پر سرکائی نوکریوں کا نظام لانے کے لیے اس وقت سٹڈی جاری ہے سفارشان مکمل ہونے پر پارلیمنٹ سے بلکی منظوری لی جائے گی تو یہ تھی میرے پاس آج کی تازہ ترین انفرمیشن سرکاری ملازمین کے حوالے سے جس کی تفصیل شیئر کر دی امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفرمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور جیسے ہی اس حوالے سے میرے پاس کنفرم انفرمیشن آتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تب تک کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اگر آج کی انفرمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا شکریہ